آسٹریلیا بلکل بھی سیف نہیں ہے انٹرنیشنل سٹورنٹس جہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو سیف رکھنا یہ آپ کی رسپونسپلیٹی ہے اللہ جی گوڈ مورننگ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو اور آج ہے گرمی کیونکہ ہمیں آسٹریلیا میں آسٹریلیا میں آپ کو گرمی تو ہر جگہ ملے گی ملبرن کا پتہ نہیں کیا سینے ٹیمپریچر بدلتا رہتا ہے لیکن ابھی ہم جہاں پر ہیں ملڈورا میں وہاں پر تو اتنی زیادہ گرمی ہے مطلب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہائیس پینگ جوبز جو کہ آپ آسٹریلیا میں مطلب کر سکتے ہیں جس سے آپ اتنی زیادہ ارننگ کر سکیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن ابھی میں گرمی کا کہہ کروں اتنی زیادہ گرمی اور ابھی ہم چلتے تھوڑا ملڈورا کا سٹی وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں کیونکہ میں خود نہیں گیا اتنے دنوں سے اور اب بیٹھے ہیں تو تھوڑا ایکسپلور بھی کر کے آتے ہیں ملڈورا کو تو ابھی چلتے سٹی دیکھ کے آتے ہیں سٹی کا رستہ تو بیسے یاد ہو گئے کیونکہ ملڈورا سٹی کافی چھوٹی ہے اور آپ دو تین بار یہاں پر گھومیں گے تو آپ کو مطلب سارے رستے یاد ہو جائے گی اس سٹی کو جب آپ وزٹ کرو گے نا تو آپ کو بالکل جی ٹی اے وائی سٹی گیم کی وائی بائی کی یہ گیم ہم بشپن میں کھرتے تھے تو یہی ساری چیزیں ہم وہاں پر بھی دیکھتے تھے اور آج یہی ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں ہائیس پیئنگ جوپس کی جو کہ آپ اسٹریلیا میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو آپ کی ارننگس انکریز کرنی ہے تو کافی ساری جوپس ہیں اور کافی جوپس کے لیے آپ کو سیٹیفکیشن بھی ریکوائیڈ ہوں گی تو وہ آپ کو کرنے ہوں گے اس کے بعد ہی آپ کو وہ جوپس مل سکتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہائیس پیئنگ جوپ ہے وہ ہے سیکیورٹی کی جوپ کیونکہ اس میں آپ کو ایک تو پی اچھا ملتا ہے آراؤنڈ 35 ڈالر کے قریب آپ کو نورمل ڈیس پہ پی ملتا ہے اور ویکنڈ پہ تو آپ کو اور بھی زیادہ پی ملتا ہے آراؤنڈ 45 ڈیس پہ پی ریٹو اچھا ملتا ہے لیکن اس میں جو آپ کی انیشل کوسٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس میں آپ کا ایک تو آپ کو کورس کے لیے پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو لائسنس کے لیے ٹیسک دینے ہوتا ہے پیسے دینے ہوتے ہیں آپ کا آراؤنڈ 1500 سے لے کر 2000 کا ایکسپنس آ سکتا ہے تو ابھی باہر میں ویڈیو ریکوڈ کر رہا تھا اور کچھ جنگیز جو نا مجھے فولو کر رہے تھے اور وہ سامنے سے اسے آ رہے تھے میری جو نظرت پڑی تو میں نے دیکھا یہ تو میری طرف ہی آ رہے ہیں میں نے اپنے سامان اٹھا ہے اور بھاگا گاڑی کی طرف تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر جنگیز تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے اسے نہیں کہ آسٹریلیا سیف ہے آسٹریلیا بلکل بھی سیف نہیں ہے یہاں پر آپ کو سابدان ستر کرینا ہوگا کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طریقے سے آپ کے سکیمز ہوتے ہیں ایک تو فون کے الگ ہوتے ہیں سکیمز اور فیزیکلی ابھی آپ کے سامنے میں بال بال بچاؤں اور ابھی میں بس ان کا ویٹ کر رہا تھا وہ جائیں تو پھر میں دوبارہ باہر جا کے ویڈیو بنو خیر تو ابھی ہم بات کر رہے تھے سیکیورٹی کی جوپس کی تو سیکیورٹی کی جوپس کی سب سے زیادہ پی ہوتی ہے اس میں آپ کو ملتے ہیں اراؤنڈ 35 تو 45 ڈولرز کے درمیان آپ کا پی ہوتا ہے پر آور اور اس کا جو انیشل کوسٹ ہوتا ہے جو آپ کو بیئر کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پندرہ سو سے دوہزار کے درمیان اے ایو ڈی آپ کا ایکسپنس آتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک کورس کرنا ہوتا ہے اس میں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے دن آپ ایک لائسنس کے لئے اپلائے کرتے ہو اس کا آپ کو ایک ایکسپنس اگرہ دینا ہوتا ہے تو اس کا ٹوٹل ایکسپنس ملا کے اراؤنڈ 1500 سے لے کے 2000 اے او ڈی آپ کا ایکسپنس آتا ہے دن آج آتی ہے آپ کی کنسٹرکشن کی جوپ کنسٹرکشن کی جوپس تھوڑی زیادہ ہارڈ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں آپ کو فیزیکل کام کافی زیادہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کا پی بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور اس جوپ کو کرنے کے لئے آپ کو ایک وائٹ کارڈ چاہیے ہوتا ہے اس کی مجھے بھی اتنی کوئی خاص نولیج نہیں کیونکہ میں نے نہیں یہ جوپ کیا میں نے جوپ اپنے فرینڈز وغیرہ سے سنا ہے تو آپ کو جونا اس کے لئے ایک وائٹ کارڈ لینا ہوتا ہے وہ آپ ان لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں گوگل پر آپ لکھیں گے کنسٹرکشن جوپس وائٹ کارڈ تو آ جائے گا اس میں آسٹریلیا تو وہ ساری چیزیں آ جائیں گے اس میں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں وائٹ کارڈ then you can apply for کنسٹرکشن جوپس کنسٹرکشن جوپس کے بات جو موسٹلی میں نے اپنے فرینڈز وغیرہ سے سنا ہے وہ ہسپیٹیلیٹی کی جوپس کافی سارے کلیگس ایسے ہیں جو کہ ہسپیٹیلیٹری کی جوپس کرتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ٹائپس آ جوپس آ جاتی ہیں جیسے کہ بارٹینڈر بیرسٹا کو یہ ساری جونا جوپس اس میں آ جاتی ہیں تو بارٹینڈر کی جوپ نورملی وہ ہوتی ہے جو کہ بارس وغیرہ میں فرنٹ بے جو سروس وغیرہ کرتے ہیں ووٹکا کی اور مطلب جو بھی ڈرنکس ہوتی ہیں ان کی جو وہ سروس سنگ کرتے ہیں تو وہ بارٹینڈر کلاتے ہیں اور اس جوپ کے لیے آپ کو ایک ریسے ساریٹیفیکٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ریسے بسیکلی ایک ساریٹیفیکٹ ہوتا ہے جسے رسپونسبل سروس آف الکول کہتے ہیں مطلب اس کا یہ مطلب ہے آپ کسی بھی شوپ وغیرہ میں کام کرتے ہیں جن میں الکول اور یہ چیزیں انکلور ہوتی ہیں دن آپ کو یہ ساریٹیفیکٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اور بیرسٹا جوب میں آپ کو یہ ساریٹیفیکٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے اس ساریٹیفیکٹ سے آپ تھرسٹی کے مل پہ بھی جوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف یہی درنکس پروائیڈ کرتے ہیں تو ایک تو ہو گیا آپ کا بارٹینڈر صحیح ہے اس کے بعد آجاتا ہے بیرسٹا بیرسٹا بھی ایک ہسپیٹریلیٹی کی جوب ہے اس میں آپ کو کافی بنانا آنی چاہیے تو جو بھی کافی ریسٹورنٹ شاپس ہیں وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں تو ان کو ایکسپیرنس بندے چاہیے ہوتے ہیں اس میں نورملی آپ کو کوئی ساریٹیفیکٹ وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہوتا لیکن آپ کا ایکسپیرنس ہونا لازمی ہے اس چیز میں then you can get this job کیونکہ اس میں آپ کو جب جوب دیتے ہیں تو آپ سے وہ پوچھنے کی یہ چیز کیسے ہوگی یہ کیسے ہوگا تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو جوب بھی نہیں ملے گی ہسپیٹریلیٹی جوب میں ایک کوک بھی آ جاتا ہے جو کہ بیک سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو ریسٹورنٹ کے فرنڈ سائٹ پہ جو کام کرتے ہیں ان کو اچھی کمیونکیشن اسکل آنا ضروری ہے اور جو کہ بیک سائٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کی کوک وغیرہ ان کے لیے اچھی کمیونکیشن اسکل ہونا is not necessary کیونکہ اس میں آپ کو کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے ڈیش ووشنگ کرنی ہوتی ہے اور کچن وغیرہ کچنے مطلب کچن ہینڈ جیسے ہو گیا وہ کام آپ کو کرنا ہوگا تو یہ تین چار چیزیں تھی جو کہ آپ ہسپیٹریلیٹی میں کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں رائیڈرز کے بارے میں جیسے کہ اوبر ایکس ہو گیا ڈیڈی ہو گیا ڈیڈی ڈوڈیش کی ڈوڈیش کا مطلب اے پہ تو ان میں آپ پرسنز اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈروپ کرتے ہو ٹرانسفر کا کام کرتے ہو تو اوبر ایکس اور ڈیڈی کے لیے آپ کو نورملی پرانا لائسنس ریکوائیڈ ہوتا ہے جیسے کہ میں ویسٹرن آسٹریلیا سے بلونگ کرتا ہوں تو وہاں کا رول یہ ہے کہ آپ کے پاس تین سال پرانا لائسنس ہونا چاہیے اگر آپ اپنی ہوم کنٹری سے آ رہے ہیں تو تین سال پرانا لائسنس پلس میں آپ کے پاس آسٹریلین لائسنس بھی ہونا چاہیے تو یہ ریکائیمنٹ ہے ویسٹرن آسٹریلیا کی باقی سٹیٹس کا مجھے آئیڈیا بلکل بھی نہیں ہے تو ویسٹرن آسٹریلیا میں آپ تب ہی اوبر ایکس اور ڈیڈی کر سکتے جب آپ کے پاس تین سال پرانا لائسنس ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ویسٹرن آسٹریلیا کا بھی لائسنس ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتی ہیں ڈیلیوری رائیڈرز کی جوب جیسے کہ ہو گیا اوبر ایڈز ڈور ڈیش اور منیو لوگ یہ تین اپلیکیشن ہے جس میں آپ فوڈ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور چوتھا ہے ایمیزون فلیکس جس میں آپ پارسلز وغیرہ ڈیلیور کر سکتے ہیں ویر آف سے لے کر لوگوں کے گھر تک تو یہ چار اپ ہیں جن سے آپ ڈیلیوری جوب کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہیں دپارٹمنٹل سٹورز اور فیول اسٹیشن کی جوب دپارٹمنٹل سٹورز جیسے آپ کے یہاں پہ ہو جاتے ہیں کولز وولٹسورت کے مارٹ ایل ڈی یہ سارے دپارٹمنٹل سٹورز ہیں اور فیول اسٹیشن میں شاپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو جوب ملتی ہیں جہاں پر آپ لوگوں کی پیمنٹس ریسیو کرتے ہیں اور جو بھی اندر جو سامان آپ سیل کرتے ہیں وہ والی جوب فیول اسٹیشن کی جوب تو ملنا آپ کو مشکل ہے اگر آپ الگ سے اپلائے کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو ریفرنس لازمی چاہیے اور دپارٹمنٹل سٹورز میں آپ ان کی آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے اپلائے کریں وہ نورملی وہاں پر جس چیز کو ہائر کرتے ہیں وہاں پر وہ منشن کر دیتے ہیں تو آپ اس پوزیشن کے لئے وہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے ویئر آوز کی جوب ویئر آوز کی جوب آپ کو مطلب کافی مشکل سے نظر آئیں گے آپ انڈیڈ وغیرہ پر چیک کر سکتے ہیں ویئر آوز کی جوب وہاں پر آپ کو مل جائیں گی اور اگر آپ زیادہ سرچز کرتے ہیں اس جوب کی گوگل وغیرہ پر تو وہ نورملی کیا کرتا ہے آپ کو فیس بک انسٹیگرام پر ان کی ایٹس دکھاتا ہے جو بھی ویئر آوز والے مطلب پیپل ہائر کر رہے ہیں تو ان کی ایٹس آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کریں انڈیڈ پر بھی سرچ کریں آپ کو ویئر آوز کی جوب بھی مل جائیں گی ویئر آوز میں بھی پی کافی زیادہ اچھا ملتا ہے آپ کو 35 کے آراؤن ملتا ہے تو یہ ساری جوبز تھی جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایز سٹوڈن ہیں اس کے علاوہ کیجویل جوبز جیسے کہ ریسٹورنٹس وغیرہ پر مل جاتی ہیں آپ لوگوں کو تو آپ وہ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کیجویل جوبز میں آپ کو بینیفیٹ یہ ہے کہ ان سٹارڈ آپ کو پی بلکل کم ملتا ہے لیکن جب آپ لوگ اپنا زیادہ ٹائم ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں اس ریسٹورنٹ کے لئے تو وہ ریسٹورنٹ اونر کیا کرتا ہے آپ کو منیجر کی پوزیشن کے لئے ہائر کر لیتا ہے جس میں آپ کو کام بھی کم کرنا پڑتا ہے اور پی بھی آپ کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے میرے ایک دو دوست ہیں جو کہ اس منیجر پوزیشن میں ہیں انہوں نے چار پانچ مہینے اس ریسٹورنٹ میں کام کیا تھا تو ان کو منیجر کی پوزیشن ہائر ہوئی اب وہ کام تو اتنا کرتے نہیں ہیں ان کو کام مطلب سنبھالنے کے لئے ملتا ہے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں اور ان کا پی بھی دوستوں سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بینفٹ ہے تو یہ ساری جوبز وغیرہ تھی جو کہ آپ لوگ از انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یہاں پہ کر سکتے ہیں اور اپنی ارننگز انکریز کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ کو سٹار تھوڑی سی مشکلات آئیں گی اور سیکیورٹی جوب اگر آپ کو کرنی ہے تو میں آپ کو ایک صلاح دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی بھی یہاں پر آئیں مطلب جس ٹائم پہ آپ یہاں پر لینڈ کرتے ہیں تو سیکیورٹی کا کورس آپ کوشش کریں کہ جب آپ کی یونیورسٹی کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں اس ٹائم پہ یہ آپ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ جب آپ کے چھوٹیاں آتی ہیں تو آپ فل ٹائم سیکیورٹی کی جوب اگرہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو سمرس ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوں گے اور سمرس میں آپ تھوڑی زیادہ ارننگ کر سکیں گے ابھی ہم چلتے ہیں کورس کورس سے تھوڑا سامان لینا ہے اور اس کے پاس پھر چلتے ہیں گھر تو جیسے جیٹی آئی سیٹی میں ہم عام لوگوں کو اٹیک کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں ویسے یہ آپ کو یہاں پہ بھی ساودان رہنا ہوگا یہاں پہ آپ کو اٹیک تو کوئی بھی نہیں کرے گا لیکن یہاں پہ آپ کو جنگیز بغیرہ ملیں گے جو کہ آپ کو حام کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے یہ آپ کی رسپونسبلیٹی ہے کوئی بھی آپ کو نہیں آکے سیف رکھے گا تو اپنا خیال لکھیں ہاں پہ آسٹریلیا میں جو کہ بلکل ایزی ہے مشکل بھی نہیں یہ تنا بزیر کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کی کیا ہے کیا نہیں ہے پھر ابھی تو ہم چلتے ہیں کورس کورس سے سامان ہوگی رہا لیتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہاپ کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ نے یہاں پہلے کیا ہے پلیز کیو دیس ویڈیو تھمز اپ میں ملوں گا آپ لوگ اسے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں بائے بائے